بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ایک بہت ہی حشائند بات ہے کہ نوجوانوں میں فارمنگ کا شوق بہت بڑھ گیا ہے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں شورکورٹ کے ایک بزنس مین جناب شیف مظفر صاحب جنہوں نے پٹرول پام کے ساتھ حالی پڑی زمین کو کیسے گوڑ فارمنگ کے لئے یوٹلائز کیا ہے السلام علیکم بھائی جان یہ میں نے فارمنگ بنایا جی یہ میں نے بیمار بیانروں کا سپریشن کی ہے اس کے علاوہ یا اس کو بیمار جانور کا کہنے یا بچوں کا یہ اس کو بیمار جانور بنا نوں گا یا اس کو ان دونوں میں سے بیمار جانور کا من جائے گا اور دوسرا چھوٹے بچے یا جو دودھ دینے والی تطریق اس کو فیڈ کروانا ہوگا بچوں کو یہ والا اس کی پارٹیشن میں نے کر دیئے اس کے بعد یہ اوورال میں مطلب بنا رہا ہوں اکرانی خورلی جسے آپ بولتے ہیں یہ سر بیرانڈا ہے پورے مطلب چھپر جو میں نے بنایا ہے یہ اس کی اکرانی ہے ابھی اس میں مطلب پلسٹر وغیرہ سیاب گاب کرنا ہے سر اس کا میں کیا حل کروں اس کو ٹیپ کرواؤں یا ایسے ابھی کچھا ہی رہنے دوں ٹھیک ہے اور یہ سر یہ ایٹی سکس فیٹ ہے یہ لمبی یہ چھپر ہے اوورال یہ جو میں نے جگہ رکھی ہے یہ جگہ اس کو میں یہ ٹوٹل جگہ ہے اس کے ادھر سے بار بنا کے ادھر سے ایسے بار بنا کے تو یہ میں صرف میل جو نر ہے اس کو سپریٹ کی جگہ دوں گا ٹھیک ہے یہ ٹوٹل برامدہ ٹھیک ہے یہ میں ابھی تھوڑا سا باہر جا کے آپ کو ویزرٹ کروا دکتا ہوں یہ 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 میں نے کمرہ بنایا ملازم اور فیڈ اور کچھ بھی ایسا یہ ٹوکہ مشین کے لیے چھپر بن رہا ہے اور یہ سر ابھی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو دوبارہ اور بہت سنگ کرتا ہوں اور یہ سر یہ تقریباً ایٹی سکس فیٹ ہے یہ لمبی یہ چھپر ہے وہاں یہ جو میں نے جگہ رکھی ہے یہ جگہ اس کو میں یہ ٹوٹل جگہ اس کے ادھر سے بار بنا کے ادھر سے ایسے بار بنا کے تو یہ میں صرف میل جو نر ہے اس کو سپریٹ کی جگہ دوں گا ٹھیک ہے یہ ٹوٹل برامدہ ٹھیک ہے یہ میں ابھی تھوڑا سا باہر جا کے آپ کو ویزرٹ کروا دکتا ہوں یہ یہ میں نے کمرہ بنایا ملازم اور فیڈ اور کچھ بھی ایسا یہ ٹوکہ مشین کے لیے چھپر بن رہا ہے اور یہ ساں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں میں کچھ دوبارہ اور بہت سنگ کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح میں نے باؤنڈری وال بنائی ہوئی ہے ہماری یہ ہماری باؤنڈری وال ہے آخر تک یہ پیٹرال پمپ ہے یہ سامنے یہ پیٹرال پمپ کی دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیٹرال پمپ کی بیک سائیڈ اور یہ ہماری باؤنڈری وال اور ایسے یہ چھپا رہا گیا ساں ٹھیک ہے یہ سارا ایریہ جو ہے یہ میں فارم کو دینا چاہتا ہوں یہ وہ آخر تک جو آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس تک ہمارا ایریہ ہے یہ سارا میں فارم کو دینا چاہتا ہوں یہ ایک یہ عام قد رکھتا ہے ایک وہ بھی عام قد رکھتا ہے اور ایک وہ بھی عام قد رکھتا ہے اور یہ ساتھ میں ششم بھی کھڑا ہے اس کی بھی ماشاء اللہ چھاؤں بن جائے گی یہ ماشاء اچھا یہ سر میں تھوڑا سا شوق کیا ہوئے اس کا بھی ہمیں آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر یہ وہ راستہ ہے جو میں نے انٹرس کا رکھا ہوا ہے فارم کے اندر پارم سے اب جس نے بھی فارم میں آنا ہوگا وہ اس راستے سے آکے سیدھا فارم میں چاہے وہ ٹرالی ہے ٹرک ہے کچھ بھی ہے یہاں سے ایزیلی اندر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو یہ آپ پیلر دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں سیدھی لائن کھینچنا چاہتا ہوں بلکل اس والے پیلر وہ جو آپ پیلر دیکھ رہے ہیں اس پیلر اور وہ پیلر ہے اس کے درمیان کا فاصلہ سر پچاس پھٹا ہے اس کو میں بنانا چاہتا ہوں میرے پاس یہ ایک بانس بھی پڑھا ہے سامپل کے طور پر یہ سامپل کے طور پر میرے پاس ایک بانس بھی پڑھا ہے اس طرح کا پیلر ہے اور میرے پاس اس طرح کے آٹھ پیلر پڑے ہوئے ہیں جنہیں میں کہتا ہوں کہ ادھر زمین میں گڑھا کے تو ان کے اوپر جو ہیں آپ جو ساتھ ان کی کا فاصلہ بتا رہے تھے وہ سراغ کرا کے اور ان کے درمیان میں میں وہ بانس لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے سر یہ اوورال ویو سامنے فارم آ گیا یہ پیٹرال پومپ آ گیا یہ وہ مین انٹرنس آگی فارم کی ادھر سے میں بند کرنا چاہتا ہوں اور یہ وہ ایریہ ہے جہاں پہ یہ پیاز وغیرہ یہ لگے ہوئے ہیں یہاں میں میں تھوڑا بہت چارہ وغیرہ کاشت کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں سے چھوڑی بکری ہیں اور ادھر چرائی وغیرہ کر لیں اس کے لئے آپ کی بیک سامنے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ادھر میں نے ترکبہ لیا ہوا ہمارا تو ادھر میں ہم لوگ چارہ وغیرہ کاشت کر لیں سر یہ دس اس آل آباؤٹ فارم ٹھیک ہے سر اور اگر آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں تو یہ بھی مجھے بتائیے کہ یہ میری چیز جو ہے یہ کیسی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ